اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریر سے ہوں گے کل پاکستان پہلا ٹیسٹ میج کو ہار چکا ہے منگلہ دیج سے رابل پرنڈی میں اور بڑی بری طرح ہار گیا دس گٹوں سے شکست ہو گئی اب اس شکست کے بارے میں تو ہم نے کل بھی ویلوگ میں تفصیل سے ڈسکس کر لیا تھا تو آج جو ہمارا مین مقصد ہوگا ڈسکس کرنا وہ ہوگا بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم کو ایسا کیا ہو گیا ہے اور ایک ہی جگہ بے بار بار آؤٹ ہو رہے ہیں اور ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کی ویکنس جو ہے وہ تقریبا ساری ٹیم جنہی جو ہے وہ ڈسکور کر لیا اور پکڑ لیا تو کیسے وہ اوبرکم کر سکتے ہیں یا اب ان کے ساتھ ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پچھلے ڈیر دو سال میں راز برانا ہے وہ بھول گئے ہیں جو ہمارے سکار پلیئر ہیں اور پاکستان کے اگر بیٹنگ لائنٹ کی بات کی جائے تو سب سے شاید بیسٹ پلیئر ہی ہوئی ہیں اویلیبل سلوٹ میں اور جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے اس میں بھی ان کا بڑا نام ہے نوڈ اوڈ کے جو نام پہلے ان کا بڑے بڑے لیجنز کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا ابھی فیل وقت ہم اس پوزیشن میں تو نہیں ہیں کہ ہم کہہ سکیں گے وہ واقعی ان کے درابدین کا شمار ہوتا ہے کہ ان کے پرفارمسز جو ہے نا وہ ابھی تک اس لیول کی ہمیں ملی نہیں ہے اب ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ پچھلے ڈیر دو سال میں یا اس سے پہلے بابر آزم کیسے پرفارم کر رہے تھے اور اب کیوں نہیں وہ پرفارم کر پا رہے یا کیا چینج ہے تو اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں ان کی ٹیکنیکس کے فیکٹرز بھی ہیں اور ایکسٹر ٹرکٹنگ جو انوارمنٹ ہے اس کے بھی فیکٹرز انوالو ہیں کیپٹینسی کے فیکٹرز بھی انوالو ہیں اس کے بعد جو اوڑال تیم کی پرفارمس ہے وہ بھی ان کے اوپر امپیکٹ آتا ہے اور جو آپ میچز کھیلتے ہیں اور کیسی ٹیموں کے خلاف اور کیسے کھیلتے ہیں وہ بھی اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے تو ون و ون سب کی ہم بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہم اس کورال انوارمنٹ کو سمجھ سکیں گے بابر آزم کیوں نہیں پرفارم کر پا رہے اور کیسے وہ اس معاملے سے نکل سکیں گے دیکھیں بابر آزم وہ پلئر تھے جو ایک پلئر سے کھیلنے والے اور اپنی ایک کنسسٹنٹ پروفارمس دینے والے پلئر تھے اور اننگز کو بیلڈ کرنے والے ان کا ایک مشہور تھے کہ وہ جب پچ پہ جاتے ہیں تو وہ جلدی آؤٹ نہیں ہوتے اور ایک کنسسٹنٹ پیس پہ وہ نہ زیادہ پہتے ہیں جب ایسے ون داز میں کھیلتے ہیں جنہاں بہت زیادہ سلو تو ایک میڈیم سی پیس رکھ کر ایک پلئر جو کھیلتا ہے اس میں کھیلنے والی وہ پلئر تھے اور بہت حصے سے آپ کو پتا ہو تو ایک مشہور ہو چکا تھا کہ پاکستان کا جو ون دے یا ٹی ٹوینٹی میں یعنی تیسٹ میں بھی کہ تیس رنس پہ تین کھلڑی آؤٹ دس اوبروں میں سمپل ہوتا تھا یہ ون دے کے لیے بھی یہ ہوتا تھا کہ پاکستان کے تیس رنس پہ تین کھلڑی آؤٹ ہیں دس اوبر میں تین کران ریٹ سے تو ایک ٹائم وہ آگیا تھا کہ بلکہ یہ باتیں ہوتی تھیں کہ پاکستان جو ہے وہ جب میچ ہے وہ سٹارٹی گیار میں اور اسے کھلڑی آؤٹ کرے کہ تین کھلڑی ہماری آؤٹ ہے تیس رنس پہ تین رنس پہ لگے ہوئے اور ہم ہم جہاں سے سٹارٹ کر لیں اور اس طرح میں ہم بہت زیادہ مشکول آکی جو ہے وہ میٹل آرڈر میں کھیلتے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا عجیل مسکان کی تو ان کے اوپر بھی بہت زیادہ تنقید مسٹر ٹک ٹک کا نام بھی دے دیا گیا تھا کہ وہ بہت آہستہ کھیلتے ہیں بڑا سلو کھیلتے ہیں اور وہ بہت زیادہ بافکار زیچ بھی ہو جاتے تھے اس بات سے اور انہوں نے کئی بارہا آکے کہا بھی کئی ایساڑ انٹریوز میں کہ جب مجھے سیچویشن ہی یہ ملتی ہے کہ میرے اوپنر اور وان ڈاؤن جو ہے وہ اوٹ ہو چکا ہوا ہے اور اس کے بعد میں نے اوہرز بھی پورے کھیل لیا ہے پچاس تک اور ٹیم کو بھی سمبالنا ہے اور رنس بھی بورٹ پہ لگانے لے کہ میں کیا کروں گا میں اٹیکنگ گرد کھلوں گا میں اوہرز بھی ہو جاؤں گا اس تیم جاترہ آلود ہو جائیں گی تو اس کو کہتے تھے کہ بھی آپ اٹیکنگ گرد کھلو تو کیا ہوگا پاکستان تین سو ترک تو پہنچے گا آپ جو جیسے کھیلتے ہو تو آپ ہماری ٹیم گیر دو سو سو با دو سو ہی کر پاتی ہے تو وہ ایک برم تھا نا جو تو کہتے ہیں برم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر ایک تائم ایسا بھی آیا کہ انہوں نے یہ بڑا کھیلی کی کوشش کی گئی کہ میں بھی ٹیکنگ گرد کھیلتا ہوں تو لیٹرلی باکستان سوڈیر تو پھر آلود ہوتا رہے ایسی باکہ ہوتا رہے تو پھر بابا اس نے ثابت کر کے بھی دکھایا مستر ٹکٹو کھلا کے کہتے تھے کہ بعد میں اس نے پچپنیا چپپن بولوں کے سنچری بھی جائے جو کہ تیسٹ کرکٹ میں جو کہ ٹیکس ٹکٹ کی سب سے فاسٹس سنچری بھی ہے اور ویبرچک کا رکار برابر کر دیا تھا تو ہوئی کہ ہمارا میڈل آٹر انہشہ سے ان مشکلات کا شکار رہا پھر جب یہ بابر آیا رزوان آیا اور انہوں نے دو پلیز آئے اور فخر زمان آ گیا ترمیان میں تو انہوں نے آکے اوپر والا جو اوپننگ اور ورن ڈون ہے اس کو کافی سنبھالا دیا اور پاکستان اس میں پاکستان کا اوپننگ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا اور کنسسٹنٹی اوپر والیٹی جو خیر رہے ہیں وہ رنز کرنے لگے جب اوپر والی رنز کرنے لگے تو ہمارے پیچھے والا جو میڈل آٹر ہے وہ ڈون ہو گیا اور وہ رنز کرنا چھوڑ دیا ہوں نے تو وہ لیکن پھر بھی اوپرال پاکستان کے پر فرمسز اتنے بری نہیں تھی پھر بھی پاکستان اچھا ٹریک پہ آ چکا تھا باقی یہ رہی بات تب وہ تو انزمام کے اوپر بھی تنقید ہوتی رہتی تھی اکثر کہ وہ انزمام لیڈ آرڈر میں آ کے کیوں کھیلتے ہیں وہ وانڈ آن پہ یا ٹوڈ آن پہ کیوں نہیں کھیلتے وہ پانچ پہ چھتے نمبر پہ آ کے کیوں کھیلتے ہیں اور ان کا کریرہ موسکی وہ انزم ملڈ آرڈر میں کھیلی ہیں سفٹیز ان کے بہت زیادہ ہیں میں تیز بھی کھیلوں گا سلو بھی کھیلوں گا میچ میرے کنٹرول میں ہوگا اور میں اپنے ساتھ سے میچ جتوا ہوں گا اور ان کی ویننگ ریشو اس لیے ان کی بیٹک میں جب وہ کھیل رہے ہوتے تھے انتہائی زیادہ تھی میرے 90 پسند سے زیادہ ہوگی کہ جتنے بھی میچز میں انہوں نے 50 پسند کی پاکستان جیتا ہوتا تھا موسکی وہ موسکی وہ موسکی وہ تو وہ کیا تھا وہ اس ساتھ سے سچویشن کے ساتھ سے کھیلتے تھے لیکن لوگ اس چیز کو ساتھ انٹرسٹینڈ نہیں کرتے تھے ہمارے لوگ یہ ہیں وہ جمعار یہ کرتے ہیں کہ اگر کھل رہا ہو تو پھر وہ کھلائی کھیلے سارا وہ اپنینگ بھی وہی کرے وانڈون بھی وہی کرے ویڑڈر بھی وہی کھیلے اور انڈر تک وہی کھیل کے تو جائے اور مطلب کہ پچاس من سے سینتیس اوبر وہی کھیلے باقی ساری تیم تیرہ ہوں کھیلے ہم یہ ایکسپیکٹر میں لگ جاتی ہیں بابا آزم سے بھی یہ ایکسپیکٹر کیا جانے میں باتا کہ شاید وہ ساری انگ بس وہ کھیلے کھیلے ہم جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے کہ وہ سنچٹی سے نیچے اٹھ ہو یا ففٹی سے نیچے اٹھ ہو ہمیں ہر میچ میں اس کی سنچٹی یا ففٹی چاہیے پہرحال اب جب وہ پرفارم کر رہا تھا سارے معاملات سیٹل ڈاؤن چل رہے تھے اس کے بعد دوزار بائیس کے انڈ سے تقریباً اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہویا بابا آزم کا دوزار تئیس بھی اتنا اچھا نہیں گزرا اور دوزار چوبیس تو بہت ہی خراب گزر رہے ان کا تو اس میں یہ ہوا کہ میڈیا کے اوپر شور مچنا شروع ہو گیا کہ بابا آزم ہم سلو کھیلتا ہے کچھ سینئر پلیرز بھی جو ہمارے ایکسر پیٹ پلیرز ہم نے بھی کہنا چکو کر دیا کہ جی بابا آزم ہم سلو کھیلتا ہے اور سٹائک ریٹوں کا ون ٹھائٹی سے کم ہے تی ٹوانٹی میں اور ونڈے میں بھی ان کا سو سے بھی کم ہے جو کہ وہ زیادہ ہونا چاہیے زیادہ ہونا چاہیے یا ایس تا ایس تا وازے ٹھون لگے عوام بھی پھر اسی کام پہ لگے کہ بابا آزم کو تیز کھیلنا چاہیے واقعی تیز کھیلنا چاہیے حالانکہ وہ کئی میچز میں ایسا بھی ہوا کہ اوپنرز نے جو ہے وہ تارگٹ بھی شیئر کر کے دکھا رہا ہے اور پاکستان اس وقت تین سو رنز بھی کرتا تھا بندے میں سوا تین سو بھی کرتا تھا اور تی ٹوانٹی میں بھی ایک سو سی ستر تک پاکستان رنز کر رہا تھا جب یہ سب کچھ کر رہے تھے لیکن پھر بھی ہماری ڈمانڈ یہ تھی کہ نہیں اور اور زیادہ چاہیے کہ یہ اور زیادہ چسٹا ایک سکھلے اور دائسو تک جائیں تی ٹوانٹی میں بھی تو اس کے بعد وہ شور بچنا چکل ہو گیا میڈیا کے اوپر ہمیں سوچنے میڈیا تو ظاہرہ ایک پلیر اس کے اوپر امپیکٹوز چیزیں ہوتی ہیں ساری کے ساری لا محالہ ان کے اوپر ہوتی ہوتی ہوں گی بہرحال اس کے بعد اگلی فیز یہ ہوئی کہ ان کے قیسٹن ہونے چروہنے چروہنے شروع ہو گیا ان سے انٹرویوز بڑھا رہا نہیں بھی ایک بار نہیں دو بار نہیں بار بار اس سے سوال ہوتے تھے اس بارے میں کہ مطلب جو کہنا اس کا آپ رسلو کھیلتے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں بلکہ انٹرویو میں ان کے پیٹنگ ٹکنیکس میں بھی یہ باتیں دسکس ہوتی تھیں کہ یہ آپ کوئی اس کے اوپر اپنی سٹائی کرٹ کو تیز گینے پر کام کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہنجی میں نئے شورٹس اڈاپٹ کر رہا ہوں اور میں نئے شورٹس سیکھ رہا ہوں اور میں پہلے سے زیادہ آگریس اور تیز گکڑ کھیلنے شروع کر دوں گا پھر اس کے بعد پی ایسل آیا روزہ تیز والا پی ایسل تھا میرا خیال اس کے اندر ہوں نے کچھ کافی زیادہ شورٹس نئے کھیلے اور جس کی وجہ سے نظر بھی آیا کہ بابر آزم کافی زیادہ چینل ہو چکا ہے اور تیز شورٹ کھیلنے دروسی کو کر دی ہیں لیکن یہ ہوا کہ جب آپ نے اپنے پریئر کو جو کہ اپنی ایک رنز بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد کنسسٹنٹلی بھی کر رہا ہے صرف آپ نے ایک سٹائی کریٹ کے معاملے میں بسا کے اس کو اتنا اس کو پریسرائز کیا کہ یہ میں پہلے یہ نیفرسٹ کر رہا ہوں بابر آزم کی ٹکنیک کی بات ہم بات میں کریں گے پہلے ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ اوہرال انوارمنٹ نے کیسے انڈیکٹ کیا ان کو کہ جی وہ سلو کھیلتا ہے سلو کھیلتا ہے اس کو اس کی گیم جو ہے اس کی چینج کا ہوا جی پوری کی اور گیم چینج کا ہوا ہے آپ نے صرف اس لیے برات کولی جی طرح کھیل برات کولی کھیلنے کا سٹائل ہوتا وہ ہمیشہ سے اگریسیو کھیلنے والا پلئر تھا اگریسیو ہی کھیلتا تھا بابر آزم گئے فلئر کے ساتھ اور اپنی ٹکنیک سے کھیلنے والا پلئر تھا لیکن آپ نے اس کو نکال کے تو ان پلئروں کے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی اور اس کا انتیجہ یہ نکلا کے اپنی وہ گیم سے جو اوٹ ہو گیا بالکل اور وہ تیز کھیلنے کے چکر میں اور آپ جو تھے جو اسے چاہ رہے تھے کہ یہ وہ جو ہم اوپننگ میں وہ ایک سو دیس دس کے سٹائی گریر سے سنچنگ لگا رہا ہے ہمیں اپنیاں کر رہے نہیں ہمیں یہ ون فورٹی پلس سٹائی گریر والا بیٹس من چاہے گے جب آپ نے اس کو اس پر اپنایا تو اب اس کے جو رہن وہ بہن زیادہ نیچے آ گئے ہیں تو یہ تو یہ فیکٹر بن گیا ان کے لیے کہ اب اس گیم میں جاتے جاتے اپنی جو اس کی نیچرل گیم تھی اس سے بھی وہ باہر نہیں کر گیا اب دوسری بات آ جاتی ہے ان کی ٹیکنیکس کی یا ان کے ٹیمپرامنٹ کی تو ٹیمپرامنٹلی تو وہ بہن سٹرونگ ہے ٹیکنیکنیک نہیں بھی بہن سٹرونگ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پلیسمنٹ اور رنس کیسے بنانے ان کو اس کو آتے ہیں بابر آزم کو لیکن اب معاملہ کہاں پہ آتا ہے کہ جب آپ نے جو ٹیم مینجمنٹ ہے اس کو کپتانی دلے دی پھر واپس لے لی کبھی مدہ اس کے اوپر بلٹ کاف دوسر دیس کا ان کے اوپر ڈال دیا بابر آزم کے اوپر جی سارا اس کے لیے اس کے لیے بہت ہی اچھا وہ پلیئر ہے فیلڈر بھی کہہ سکتے ہیں آپ اور ٹیم مین بھی ہے لیکن سب کچھ ہے لیکن جو ہی تھے تو بہرحال اور سٹیمن فیلمن کیا اگزیمپل لینے جی آن کہ وہ ایبریج پلیئر تھا لیکن ان کے لیے کپتانی اس نے سب سے اچھی کیا اور 20 سال تک کی اور اس طرح کے بہت ساری اگزیمپل موجود ہیں کہ بابر آزم کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا کہ کپتانی بنا دی ہٹا بھی ساری جی اگزیمپکٹ کی گراؤن کے اوپر اس وجہ پروفورمس ڈاؤن ہو گئی اور اس کے بعد یہ بابر آزم کے حوالے سے ہم نے اس کو فیزز میں پورا دسکور کرنا ہے ابھی دو آج فیکٹر دسکس کی ہیں یہ ویڈیو لمبی ہو رہی میں اس کو یہ دو ریکٹس ڈسکس کی ہے تو جو سٹرائک ریڈ والے معاملے کو لے کمپیرن چلائے گی اس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ اور دوسرا جو کے ماملہ باقی جو دو تین چیزیں بھی رہتی ہیں ان کے ٹکنک کے حوالے سے اور پروفورمس کے حوالے سے اور وہ ساری جو ہم اگلے بھی لوگ میں ڈسکس کریں گے تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ